بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مولی کی بھجیا یہ ون کیجی مولی ہے اس کو بارک بارک ہم نے کٹ لیا ہے اس کے پتے زیادہ لیے ہیں الگ سے بھی لے لیے تھے میں نے پتے ون کیجی مولی خریدنے کے بعد اس کے پتے کٹ لیے ہیں بارک بارک اب اس کو ہم دھو کے واش کریں گے اچھے طریقے سے اور یہ مولی کی بھجیا بہت مزیدار بنتی ہے پراتے کے ساتھ تو اور پوری کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی اور یہ اس میں پانی دھونے کے بعد اس کو ہم نے اُبننے کے لیے رکھ دیا ہے یہ مولی کو دیکھیں پانی اس کو رکھے اتنا اور جب یہ اُبن جائے گی پندس پندرہ منٹ کے بعد اس کو پانی سارا پھیک دیں گے ہم اور سری مولی چھنی میں چھان کے الگ سے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اُبن رہی ہے ہماری یہ دس سے پندرہ منٹ اُبنی ہے یہ اب میں اس کو چھان کے پانی الگ کر دوں گی اور مولی کو الگ کر دیں گے اور اس کے لئے میں نے یہ لحسن کے جوے زیادہ لگتے ہیں اور یہ لحسن کے جوے دیسی ہیں اور ثابت مرچے ہیں یہ اندرہ سے بیس ادت اور ون ٹیبل اسپون ناما کے یہ تمام چیزیں ہم نے پیس لی ہیں موٹی موٹی دھوڑی گلینڈر کر لی ہیں چائے تو آپ سل پہ بھی پیس سکتے ہیں اور ثابت مرچوں کا فلیور بہت اچھا آتا ہے لحسن کا اور ثابت مرچوں کا اور اس میں جو جگ میں پانیر لے گیا تھا اس کو ہم ضائع نہیں کرتے اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے سرسو کا تیل ہم نے اس میں گرم کر آئے دو سو گرام اگر آپ چاہیں تو کسی بھی تیل میں بنا سکتے ہیں مگر سرسو کے تیل میں سبزی یہ بہت اچھی بنتی ہے اور چھے سے سات عدد ہم نے مرچے توڑ لیں گے اور لحسن کے جوے ہم نے تھوڑے نکال لیے تو اسی میں سے بھگار کے لیے ثابت میرا جو لحسن کا بھگار لگا کے تمام ثابت مرچے اور جو ہم نے پیسی تھی لحسن پیس کے وہ شامل کر دیا نمک کے ساتھ اب اس کو ہم بھون لیں گے اور یہ ہم نے الگ سے رکھ دیئے دیکھیں اس میں موری اتنی زیادہ اُبال گئی ہے اب یہ ہم اس کو چھنی میں نکال لوں گے پھلیوز ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں اور مجھے مومی دیکھیں آپ کو یہ ہماری مولی کی بجیا پسند آئے گی اور اگر اچھا ہے تو آپ نہ اُبالیں ڈائریک بھی پکتی ہے مولی کئی قسم سے پکائی جاتی ہے کیمے میں بنتی ہے مولی کے پراتے بھی بنایا جاتے ہیں دیکھیں مسالہ ہمارا یہ بھون گیا ہے لہسن اور ثابت مرچوں کا بھاکار لگانے کے ہم سارا مسالہ ایٹ کر کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب یہ مولی ہم نے چھنی میں نکال کے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے مسجد اور آدھے گھنٹے کے لیے دیمی آج پہ اور جب یہ پک جائے گی اگر چاہیں تو اس کو خوب چمچے کی مدد سے یا دال گھٹنی جو ہوتی ہے اس کی مدد سے اس کو میچ کر سکتے ہیں مگر میں تھوڑے ہلکی میچ کروں گی زیادہ میچ نہیں کروں گی کیونکہ یہ گل چکی ہے اُبالی ہے ہم نے اس کو وہ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی تھنڈا کر کے اس کو میچ کر سکتے ہیں اور یہ مولی کی بھجے بہت مشند ہیں میرے ہزبینڈ کو میرے خاص طور پر اپنے ہزبینڈ کے لیے بنائیے یہ ویسے تو وہ ہر چیز کھاتے ہیں بہت شوک سے مگر مولی کی بھجے انہیں بہت پسند آئی تو اب یہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ پکائیے گا اب یہ پندرہ سے بیس آدھا گھنٹہ پکنے کے بعد دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور بلکل خوشک ہوتی ہے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں یاد ہوتا اور یہ مولی کی بھجے بلکل تیار ہیں اور کھانے میں بہت مزے کی اور یمی بنی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ پسند آئی ہے دیکھیں مولی بلکل گلچو کی اچھے طریقے سے اگر چاہیں تو اس کو میچ بھی کرنے میں نے میچ تو کریے مگر زیادہ میچ نہیں کریے تو ہلکی میچ کریے اور یہ بلکل تیار ہے کھانے کے لیے اور میرے خزبین نے ماشاء اللہ سے جس میں نے یہ مولی کی بھجیاں بنائی تھی اسے انہوں نے ڈبل ڈوڈی کھائی ڈبل کھایا تھا تقریبا کیونکہ انہیں بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ بناو دوبارہ مولی کی بھجیاں اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے اس کا سیزن موڈال گوشت میں مولی گوشت بہت مزے کا بنتا ہے وہ بھی آپ کو میں بکھاؤں گی مولی گوشت کیسے پکایا جاتا ہے وہ کیمہ مولی چکن کے ساتھ بھی بہت اچھی پکتی ہے اور مولی کے پراتھے بھی بنتا ہے بہت مزیدار اور یہ مولی کی بھجی آدار چاہے تو اس مولی کو اُبال لیں چاہے تو بغیر اُبالے بھی پکا سکتے ہیں یہ یہ میتھڑ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ میتھڑ میرے ساس سے سیکھا کا میشاہ دیکھنے اور یہ ہماری ہمارے ملکسی مارے میچے میں مجھے ہمی دے گئی آپ کو پسند لائے گی اسی کے ساتھ دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ